او تکو نہ خواجہ ویسے کرنی مانی اتنی خدمت کیتی اتنی طابداری کیتی رسول اللہ نے الملاقات نہیں ہوئی زیاری زندگی ویچھ ملاقات نہیں ہوئی آج لوگ اپنے ماں باپا نراز کر کے عمرے تے چلے جانے ہیں ماں باپا نراز کر کے حج اس تے چلے جانے ہیں چیلے حج وستے جارے ہیں دنیاں تکانے ہستے کہ میں آج تے جارے ہوں حج کعبہ تے کارنے میں چھے اگر اے حج کعبہ تے رہن راضی ہو تے کئی حج فتنوں سواہ پہ لے کرنے خواجہ ویسے کرنی ماں نبی نائے ماں نی خدمت کرنن تمنا پڑی ہے کہ میں مدینہ جاواں پڑی تمنا ہے رسول اللہ نا دور اقدس ہے ایک واری اپنی کمیز نے بٹن کھولے صحابہ پچھیا یا رسول اللہ ادھر کونے میرے نبی نے فرمایا ادھر محبت نی خوشبور پہ یونی ہے یا رسول اللہ کونے فرمایا کرنے یا جنگلہ نوچ ایک ماں نا خدمت گزار میرا غلام رہنا جسنا نائے اویسے کرنی یا رسول اللہ کبھی اسا مدینہ جا نہیں ویکھیا کبھی تھوڑی مجلس ہیچ نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا اوہ تے میری مجلس ہیچ نہیں آیا پر اسی خوشبور ہر ویلے ماں نہیں رہنی یا رسول اللہ وجہ فرمایا ماں نا خدمت گزارے ماں نا تابدارے خواجہ ویسے کرنی ایک دن ماں یا قدمت بیٹھے آکھ یا امی بڑا دل کرنا ہے رسول اللہ نی زیارت کرنے دے بڑا دل کرنا اگر تو اجازت دے میں نہ تو میں رسول اللہ نی بارگاہ میں جاوا اتھی اور میں دعوت فکر دینا رسول اللہ موجودا جنہ واسطے پوری کائنات میں تخلیق کی تھی گئی اللہ اپنا رب ونا ظاہر کیتا اور رسول موجودا خواجہ ویسے کرنی پوشتے پر نہیں امی کو رو لوگ آرین ایک گالہ کو قرآن دیس ہو گئی امی نے گالہ قرآن دیس ہی نہیں بابا طلعہ کو سبحان اللہ امی اجازت دے اور رسول اللہ نی بارگاہ میں جاوا ماں نے تھڑا سا پریا تھڑا سا پر کے آکھ یا پترہ اجازت دینیاں پر ماں انہیں ناتے تیرنے وعدہ میں لینے چاہنیاں جی امی آکھ یا پتر اگر رسول اللہ کار ہوئے نا تو ملاقات کریں اگر رسول اللہ کارنا ہوئے تو رکنا نہیں ہمیں حکم بھی دینیاں واپس آ جائیں واپس آ جائیں جمعہ تو لے کے مدینے تک تا تا تُسی سفر سامنے لکھو تو اس وقت سفر نیاں حیث ہولتا نہیں ہے یا یہ حیث دور میں اندر خواجہ ویسے کرنی اتنا طویل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچے مدینے نیاں گلیاں پھر دے پھران لے کملی والے نے دروازے تے پہنچے کملی والے نے دروازے تے خواجہ ویسے کرنی پہنچے دروازے تے دستک دی تھی ام المومنین صدیق باب دی صدیقہ بیٹی ام المومنین ازت عائشہ صدیقہ تی کا رضی اللہ تعالیٰ نے پچھیا آن والی یا کون مندکت الباب بارو مٹھی جی یواز آئی امی جی دروازہ کھولو میں کرنی یا جنگلہ وچوں اب ایسا یا واغ اب ایسے کرنی یا واغ رسول اللہ نے ملاقات کرنی ہے ادنوں آواز آئی او ویسے کرنی یا واغ رسول اللہ تے کر کوئی نہیں کسے کم واسطے پاہر گئے ہوئے نے اے امی جی کتنی دیر کتنی دیر واسطے گئے نے کس نے مانگے میں ایسا بنے فرمایا کوئی پتہ نہیں ہے کسے والے واپس آنگے خواجہ ویسے کرنی ڈھوہ مار کے رون لگ پہ کہ میں کملی والے نہ دیوان نہ مانا خدمت گزار اتنے دوروں سفر کر کے آیا وہاں اپنی مانا لبی مطا کی تاسی رسول اللہ کرے تے ملاقات کری کرنا آئے تے واپس آ جاوی سنونا کھا جا ویسے کرنی دے دلی کفیت کی بڑی ہوئے گی سالو کتار رون لگ پہ رون دی وجہ مائی سہبہ نے پوچھی اردکیر دی امی جی بڑے دوروں آیا وہاں واپس بھی جانا بھی انتظار دھوکم نہیں ہے ان کرنا جگہ وکھا دیا جتے رسول اللہ تشریف مائی سہبہ نے دروازہ کھولیا بسم اللہ مائی سہبہ نے دروازہ کھولیا دروازہ کھولیا ادھر میرے الپس توجہ رکھو مائی سہبہ نے دروازہ کھولیا اور جگہ وکھائی جتے رسول اللہ بین دے سنو آن اللہ اور جگہ وکھی خواجہ ویسے کرنی نے چومکے واپس مڑ کے رونیوں یہاں واپس مڑے روندے روندے کرن پہنچے اس وقت کرن پہنچے نا تے او جنی کانیاں نہیں بڑی ہے چگی ہے اس چگی نا دروازہ کھولیا تے ماں وہاں اہت محسوس ہوئی نابی نہیں آئی کچھ یہاں کون ہے سبحان اللہ آکھیہ امی عویس سبحان اللہ روندے ہوئے یہاں جدو آکھیہ نا عویس تے ماں نے پوچھیا وہ پترہ رونہ کے اوپیاں میں سبحان اللہ روندنی وجہ کیے خواجہ ویسے کرنی نے رو کے آکھیہ امی میں اتنا سفر کر کے مدینہ گیاں وہاں پر کملی والین الملاقات نہیں ہوئی سوارڈا حکم آیا میں انتظار نہیں کیتا سبحان اللہ اس کا لمول پہ سوارڈا حکم آیا میں انتظار نہیں کیتا میں اتنا سفر واپس آ گیا وہاں پھر ماں نے ایک دعا کیتی ماں نے دعا کیتی اے ویس ساری دنیا نہیں توجہ نہ مرکز کملی والا ہے میں تیری ماں دعا پی کرنی ہے پھر رسول اللہ تیرے والے توجہ فرمائی ہے پھر ایسی توجہ رسول اللہ پائی حضرت اے ویسے کرنی تھے کہ کملی والے جس وقت دنیا تو جان لے کہ اس تو پہلے میرے نبی نے حضرت مولا علی یا حضرت عمر فاروق اپنا جبہ دیتا فرمایا اے جبہ میرے عاشق اویسا پوچھائیو تیہ اویسا آکھیو میری امتنی بخشش واسے دعا کرے امتنی بخشش اس کے دعا کرے تیرے گالال امی حضرت عمر فاروق پوچھے تیرے حضرت مولا علی پوچھے خاجہ ویسے کرنی کل سرکار جبہ اقدس دیتا تیہ نشانی رسول اللہ نے دس ہی ہے کہ اس نے آپ تے برز نشان ہو سی پچھان لیا نے تیہ جبہ پیش کیتا نے پیش کر کے رسول اللہ سلام بھی تیہا کیا نہیں اویسا رسول اللہ فرمایا کہ میں نے امتنی بخشش اس کے دعا کرو خاجہ ویسے کرنی رون لگ پیونہ آکھیا بھئی رونے کیونہ آکھیا تسیہ صحابی رسول کملی والے نے یارو حضرت عمر فاروق تسیہ یارو مولا علی تسیہ یارو ایک سسرے دوسرے دمادن میں دعا کرا حضرت عمر فاروق تے مولا علی میں جناتے جملہ آکھیا دل نہیں تختی تے لکھنے اللہ فرمایا تیرے کل دعا تاں کروائی جا رہی ہے تو مانا خدمت گزارے مانا خدمت گزارے اور اس گال نمول آپ پہ پائیو کر جا کے سوچیو کہ جبہ مانا خدمت گزارو نا اللہ اساں کتنا مقام عطا فرمانا شعب علی اللہ شعب